اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے بارے میں پاکستان اور انڈیا دونوں ہی ممالک نے 1947 میں انگلش رائے سے نجات اصل کی آج دونوں ملک کہاں پہ کھڑے ہیں انڈیا جو چاند پہ کماندار رہا ہے مگر ساتھ پاکستان جس کے حالات روز بروز ابتر ہوتے جا رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ پاکستان انحالات پر پہنچا آج کی ویڈیو میں ہم اس پہ بات کریں گے تو ہم بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف 1947 سے لے کر 2000 تک پوری دنیا پاکستان اور انڈیا کے ساتھ یقصہ سلوک کرتی رہی دونوں ممالک ساتھ ہی ازاد ہوئے تھے دونوں کے مسائل بھی یقصہ تھے اس لیے کوئی بھی بھی بھیرونی امداد یا کوئی بھیرونی پیکج آتا تھا تو اس میں پاکستان اور انڈیا برابر کے حقوق دیے جاتے تھے مزید یہ ہے کہ کوئی بھی دوسرا ملک اگر انڈیا کے ساتھ کوئی ڈیل سائن کرتا تھا کمیونزم کی مخالفت کی وجہ سے مغربی ممالک کا جو فطرتی جکاؤ تھا وہ انڈیا کی طرف تھا یہ نقشہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس خطے کا جس میں چائنہ اور انڈیا دو اہم ملک تھے مغربی ممالک کو یہ علم تھا کہ چائنہ کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ چائنہ کی محیشت دن بدن ترقی کرتی جا رہی تھی ادھر انڈیا کی جسامت اور اس کی محیشت بھی باعث سے کشش تھی دوستو جب چین کا معاملہ آیا تو مغربی ممالک نے یہ سوچا کہ اگر چین کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو اس کے بعد پاکستان کو نظر انداز کرنا ہوگا یعنی پاکستان کو نظر انداز کر کے انڈیا کے ساتھ تلقات بہتر بنانے ہوں گے کیونکہ چائنہ کی محیشت دن بدن ترقی کرتی جا رہی تھی جبکہ پاکستان کے پڑوس میں افغانستان اور امریکہ کی جنگ بھی اروج پر تھی ساتھ ہی دشتگردی بھی اروج پر تھی بھارت کے ساتھ تلقات زیادہ بڑھانے کا جو بیانیت تھا اس کو تقویت اس وقت ملی جب امریکہ اور بھارت کی نیکلیوڈین سائل ہو گئی پاکستان جو امریکہ اور افغانستان کی جنگ میں صفحے اول کا اتحادی تھا پاکستان کو نان نیٹو لائی کا خطاب ہی مل چکا تھا اس اتحاد کے بدلے پاکستان امریکہ اور مغربی ممالک سے مراد تو حاصل کرتا رہا مگر پاکستان کو اس ڈیلز میں نظر انداز کر دیا گیا پاکستان کا یہ موقف تھا کہ پاکستان کے افغانستان میں مفادات کو تحفظ اصل ہو مگر اس کے باوجود پاکستان اور امریکہ کے درمیان بد اعتمادی روج پر تھی چنانچہ امریکہ نے انڈیا کے ساتھ نیکلیوڈین سائن کر کے پاکستان کو عالمی سیاست میں تنہا کر دیا امریکہ اور بھارت کی نیکلیوڈین سائن ہونے کے بعد مغربی ممالک نے بھی امریکہ کی دیکھا دیکھی پاکستان کو نظر انداز کرنا شروع کیا اس وقت نرندر موڈی کی حکومت آ رہی تھی حکومت سے پہلے ہی نرندر موڈی کا موقف امیشہ مسلمانوں کے حلاف بیان بازی تھا چنانچہ اگر نرندر موڈی اس وقت حکومت میں نہ آتے تو آج بھارت شاید زیادہ ترقی کر چکا ہوتا اس لیے پاکستان کچھ دیر پھر بھی گیم کا حصہ رہا دوستو وقت گزرنے کے ساتھ نرندر موڈی حکومت میں آگے کچھ عرصہ قبل نرندر موڈی نے امریکہ کا دورہ کیا وہاں انہوں نے اپنی تقریری کے دوران ایک بیان دیا وہ بیان یہ تھا کہ پاکستان اور ایڈیا کا اب آپس میں کوئی مقابلہ نہیں پاکستان اپنی موت خود مر جائے گا اس لیے پاکستان کو اس کے حال پہ رہنے دی جائے دوستو اس بیان کے بعد پاکستان نے خوب احتجاج کیا مگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا دوستو پہلے امریکہ نے پاکستان کو نظر انداز کیا اس کے بعد مغربی ممالک نے پاکستان کو نظر انداز کرنا شروع کیا اب باری تھی انڈیا کی اب انڈیا نے بھی پاکستان کو نظر انداز کرنا شروع کیا انڈیا یہ بات سمجھ چکا تھا کہ اس کا مقابلہ پاکستان سے نہیں بلکہ بڑتی ہوئی معیشت چائنہ سے ہے آج انڈیا میں دنیا کی بڑی کپنیاں اپنے آفیسز کھوڑ رہی ہیں انڈیا میں بین الاقوامی سرمایہ کائری آ رہی ہے انڈیا چاند پر کمندار رہا ہے اور ساتھ ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی بیٹھے ہوئے لوگ انڈیا کو ان کی کمیابی پی پر مبارک بات دے رہے ہیں شاید پاکستانی عوام کو بھی یہ بات سمجھا چکی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا باپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے کیونکہ بھارت کا جی ٹی پی جو ٹو تھاوزن میں فور ہنڈرنڈ سیونٹی میلین ڈالر تھا وہی جی ٹی پی آج بڑھ کر 3.74 ٹریلین ڈالر ہو چکے جبکہ پاکستان کا جی ٹی پی آج بھی 4 بلین ڈالر پر موجود ہے دوستو یہ تھی پاکستان کی اور انڈیا کی پراغرس مگر پاکستان کی پولیسی اور انڈیا کی پولیسی وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی جاتی ہے آج سے صرف پانچ یا چھ سال پہلے کی بات ہے جب ٹیلی وین پر آپ یہ سنتے ہوں گے کہ پاکستان اور انڈیا ایک ڈوسری کے حلاف بیانات دیتے تھے آرمی چیف وزیراعظم وغیرہ پاکستان جب کوئی بیان دیتا تھا تو اس کے بدلے میں انڈیا سے بھی جواب آتا تھا مگر اب جو پولیسی ہے وہ چینج ہو چکی ہے اب پاکستان کے جو بیانات ہیں وہ افغانستان کے خلاف آتے ہیں آپ نے یہ بھی دیکھو گا کہ انڈیا سے جو بتدریج بیانات آتے تھے ان میں کمی آ رہی ہے اب پاکستان افغانستان کے خلاف بیان دیتا ہے اور جواب بھی افغانستان صحیح ملتا ہے پاکستان افغانستان کے ساتھ انگیج ہو چکے ہیں اور انڈیا نے اپنی پلیسی چینج کر دیئے جب انڈیا کا وزیراعظم اپنی عوام کو چاند پر مشن بیجنے کی مبارک بات دے رہے تھا تو اس وقت پاکستانی وزیراعظم قوم کو کرزہ ملنے کی مبارک بات دے رہے تھے دوستو پاکستان اور انڈیا کی سیاست میں امریکہ کا بھی بڑا ہاتھ ہے ادھر امریکہ نے جب روس کا مقابلہ کرنا تھا تو اس وقت کے امریکن صدر کارٹر کے مشیر براہ اسلامتی امور بریزنسکی نے کہا تھا کہ مذہب ایک طاقت ہے جس کو ہم یو ایس ایس آر کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں ان کی تھیوری آف آرک آف کرائیسز بھی اسی بنیاد پر تھی کہ امریکہ سیاسی اسلام کی عمایت کرتے ہوئے یو ایس ایس آر کے مقابلہ کر سکتے ہیں اس تھیوری کا مقصد بھی یہی تھا کہ بنیاد پرستوں کو پروموٹ کیا جائے آج بھی پاکستان کے شمالی علاقوں میں مذہب کی طاقت موجود ہے اور اس طاقت کو مستقبل میں کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے پاکستان کی طرف سے جب بھی کوئی ایسی کا روائی ہوگی تو اس کا جواب آئے گا اور پاکستان کے ساتھ پروس ملک افغانستان ہے اور افغانستان سے ہی جواب مصول ہوگا افغانستان میں تو پہلے ہی پاکستان کے حلاف نفرت موجود ہے لہذا پاکستان کو یہ ساری گندگی ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے جب تک پاکستان اس گندگی کو ختم کرنے سے فارح ہوگا اس وقت تک انڈیا پاکستان سے بہت آگے نکل چکا ہوگا پاکستان گزرشتہ دس سالوں میں انڈیا کے ساتھ مصبت مقابلہ کر سکتا تھا مگر حالات نے ایسا نہ ہونے دیا اور پاکستان اس دور میں پیچھے رہ گیا آج اگر پاکستان کو اپنے حالات بہتر کرنے ہوگے تو پاکستان میں سب سے پہلے چیاسی استحکام لانا ہوگا اس کے بعد پاکستان کو اپنی معیشت میتر کرنی ہوگی دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم